اسلام علیکم ویلکم ٹو سی نسی ٹیکنیکس میرا نام ہے محمد آتف امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریہ سے ہوں گے تو ناظرین لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا ڈلنگ کا آپریشن کس طرح کرنا ہے مطلب یہ کوڈ کے ساتھ ہم آپ پڑھیں گے آج کے اس ٹوپک میں جی سیونٹی فور کے ساتھ جو کہ ڈلنگ سائیکل کا کوڈ ہے تو ہم اس آپریشن کو جی سیونٹی فور مطلب ڈلنگ سائیکل کے میتھڈ سے بھی کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک نظر مارتے ہیں اپنی ڈرائنگ پر تو ہماری ڈرائنگ پر کیا گیون ہے جی یہ ڈیا جو بھی ہے میں نے مینچن نہیں کیا ہم جس ڈرل کو دیکھتے ہیں کہ ڈرل کی جو لیندھ ہے وہ 30 میلی میٹر تک ہے اور جو ڈرل کا ڈیا وہ ہے 12 میلی میٹر تو کوئی بھی آپ نے ڈرل مارنا ہو تو سٹارٹ میں اس کے پروسیجر کیا ہوتے ہیں کہ سب میں پہلے آپ نے ایک سینٹر ڈرل کرنا ہوتا ہے یا جس کو آپ سپورٹ ڈرلنگ بھی کہتے ہیں اس کے بعد اگر 12 میلی میٹر کا ہمیں ڈرل ریکوائیڈ ہے مطلب آپ نے یہ سائز جو ہے وہ 12 میلی میٹر کا کرنا ہے تو ڈاریکٹ ہم 12 کا نہیں لگائیں گے ہم کیا کریں گے سینٹر ڈرل کے بعد 5 میلی میٹر کا ہم نے اگزیمپل انڈر سائز ڈرل لے لیا اس کے بعد 8 میلی میٹر کا لے لیا پھر 10 کا لاسٹ جو ہم اپنا ڈرل یہاں پر یوز کریں گے وہ 12 میلی میٹر کا ہوگا ہے تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس آپریشن کو جی سیونٹی فور میتھڈ سے بھی کر سکتے ہیں جو کہ ڈرلنگ سائیکل ہے اچھا یہ بھی کینٹ سائیکل ہے تھوڑا سا میں اس کو بتا دوں کہ جی سیونٹی سیریز ساری ٹو جی ایٹی تک سار سیریز جتنی بھی ہیں یہ ساری کینٹ سائیکلز ہی گراتی ہیں اور اگر ہم فارمٹ کی بات کریں جی سیونٹی فور کو تو یہ اس کا اس طرح کچھ فارمٹ ہوگا اور اس میں کچھ یہ ایڈریسز آئیں گے تو میں تھوڑا سا اس کو بریف کر دیتا ہوں کہ جی سیونٹی فور مطلب اس کا جو فنکشن ہے وہ ڈرلنگ سائیکل کا ہے تو اس کے ساتھ آئے گا ایڈریس آر آر میں آپ کی آ جاتی ہے ریٹریکشن ریٹریکشن مطلب یہ ہی نہیں ہوتا کہ ایکس ایکسز کے آلونگ آپ کی جی سیونٹی فور میں جو ریٹریکشن ہے وہ زی ایکسز کے آلونگ اتنا ریٹریکٹ کرے کہ ایچ دیپت آف کٹ کے بعد ریٹریکٹ کتنا کرے وہ یہاں پر وہ ریٹریکٹ کی بیلیو آ جائے گی نیکسٹ لائن میں اس کو اسی طرح ہی ہم نے لکھنا ہے نیکسٹ بلوک میں جی سیونٹی فور اگین لکھا جاتا ہے اور ایکس ایکسز میں آ جاتی ہے آپ کی لوکیشن مطلب ڈرل کی لوکیشن ہال کی لوکیشن جہاں پر آپ نے اپنا جو ہے وہ ڈرل کرنا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے تو وہ آئے گی ایکس ایکسز میں اسی طرح زی ایکسز میں بھی آتا ہے لاسٹ پوائنٹ آف زی ایکسز یا ڈرل کی لیندھ کہ کتنی لیندھ ہے وہ یہاں پر والیم آ جائے گا آپ کا تو یہ ویلیو زی ایکسز کی یہاں پر آ جائے گی اسی طرح کیوں میں دیکھیں depth of each cut آ جاتا ہے اس میں جو کیوں کا فنکشن ہے وہ depth of cut کے تو depth of cut جو ہم نے یہاں پہ value لکھنی ہے کہ جتنا ہم بھی depth of cut دینا ہے وہ value ہم یہاں پہ لکھیں گے اور یہ آتا ہے micron میں یہ ذہن میں رکھئے گا depth of each cut جو ہے وہ ہمیشہ micronز میں لکھی جاتی ہے last میں جو ہماری آتا ہے function اس میں feed ہے اس کی کہ کتنی feed سے feed مطلب drill کے آگے پیچھے ہونے کی جو ہم بات کرتے ہیں جو اس کی speed ہوتی ہے اس کو ہم feed کہتے ہیں ٹھیک ہے تو feed کتنی رکھنی ہے تو یہاں پر آپ اس کی amount decide کر سکتے ہیں اس کو آپ دیکھتے ہیں proper اس کا ایک program بنا کر چلیے جی اس کو start کرتے ہیں program کے name لکھا ہم نے start میں example 1 g21 for metric system end of block کے ساتھ پھر g99 feed پر revolution ہم نے کام کرنا ہے g97 constant surface speed off مطلب ہم نے جو اپنی speed ہے وہ ایک ہی رکھنی ہے اور speed کوشش کریں کہ minimum 600 to 800 in between ہی رکھیے گا کیونکہ ڈرلنگ کا operation کر رہے ہیں next line میں ہم لکھیں گے coolant کو on کر لیں م8 سے یہاں پر tool number دے دیں example two ہے اور offset number بھی آپ کی two ہے end of block اب دیکھیں g0 کے ساتھ x کو ہم نے call کرنی ہے مطلب اپنے turret کو ہم نے کہنا ہے کہ tool جہاں پر آپ کے ڈرل بٹ کلمپ ہے وہ کس location پہ آئے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کا reference ہے origin point ہے یہ x-axis میں بھی 0 ہے اور z-axis میں بھی ٹھیک ہے دونوں کا origin ہے تو ہم نے جس location پہ ڈرل لے کر آنا ہے ڈرل کرنا ہے وہاں پر ہم لے آئیں گے وہ آپ کا point آتا ہے 0.0 اس کے بعد z-axis جو ہے وہ 5.0 end of block مطلب x-axis یہاں پر آ جائے گا اور جو z-axis ہے وہ اپنے اس face touching سے positive میں 5.0 آ جائے گا تو یہ اس location پہ آکے آپ کا ڈرل بٹ ہے وہ کھڑا ہو گیا اس کے بعد یہاں ہم active کریں گے g74 drilling cycle اب دیکھیں g74 میں retraction ہم نے کتنی دینی ہے 1.0 ٹھیک ہے ایک milimeter بھی ہم دے سکتے ہیں دیکھیں اس میں یہ retraction آپ جتنی زیادہ کرتے جائیں گے آپ کا جو cycle کا time duration ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا اگر یہاں پہ دو لکھتے ہیں تو definitely اس کو ہر cut کے بعد دو milimeter باہر آنا پڑے گا پیچھے آنا پڑے گا تو کوشش کریں اس کو points میں لکھ لیں یا ایک milimeter بھی ٹھیک ہے ویسے آپ اس کو points میں بھی لکھ سکتے ہیں 0.5 اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار فٹا فٹ جو ہے نا وہ آپ کا drill ہو جائے تو آپ اس کو retraction کا جو volume ہے وہ کم بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد next block میں again g74 لکھیں گے x اس کی location پر ہی ہے ابھی تو زبارہ یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم جسٹ یہاں پر z کو discuss کرتے ہیں z کا جو ہے lump sum جو اس کی length ہے وہ کتنی ہے 30 milimeter تو z میں minus 30.0 end of block sorry end of block نہیں ہے گا z minus 30.0 اس کے بعد یہاں پر ہمیں q میں بتایا تھا کہ ہمارا depth of cut آتا ہے تو depth of cut آتا ہے micron کے equal کیونکہ آپ کا ایک milimeter میں ہزار micron ہوتے ہیں تو جب ہم micron میں لکھتے ہیں تو example ہم نے پانچ milimeter کا cut دینا ہے تو ہم اس کو five thousand لکھیں گے اگر ہم نے ایک milimeter کا cut دینا ہے تو ہم اس کو one thousand لکھیں گے اوکے اور اگر ہم نے دینا ہے cut point one کا تو پھر کیا دیں گے micron میں ہنڈرڈ اوکے تو اسی طرح یہ بھی وہی سین ہے کہ اگر ہم نے یہاں پہ ایک milimeter depth of cut دیں گے تو آپ کی جو cycle کا جو duration ہے time کا وہ کم ہو جائے گا کیونکہ وہ ایک milimeter کا depth of cut لگائے گا یا پانچ milimeter کا دیں گے تو پانچ milimeter کا لگائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ points کا دیتے ہیں point one کا point two کا point five کا تو اتنے ہی cycle بھی اس کے بڑھتے جائیں گے اور time duration بھی زیادہ ہوتا جائے گا تو یہ depend کرتا ہے آپ کے material کے اوپر اگر soft material ہے تو اس کو milimeterز میں بھی دے دیں اور اگر hard material ہے اور tool bit بھی آپ کی آگے سے wear ہونے کے زیادہ chances ہے break ہونے کے chances ہے تو کوشش کریں کہ اس کو ہمیشہ point one two three four five میں ہی دیں اس کو ٹھیک ہے points میں ہی دیں بہتر یہ ہی ہے ان کیس میں اس کو یہاں پر دیتا ہوں round figure میں ایک milimeter تو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ points کے اندر بھی دے سکتے ہیں لیکن اس طرح نہیں دینا zero point one ہم نے مائکرون میں جب چلنا ہے تو ہم نے جب مائکرون میں use کرنا ہے point one تو جسٹ ہم یہاں پر hundred لکھیں گے ٹھیک ہے اگر ایک milimeter کٹ دینا ہو تو پھر thousand last میں ہمارا آجاتا ہے feed تو feed کوشش کریں کیونکہ drill bit ہے اور وہ insert ہو رہا ہے اس میں تو کم ہی رکھیں تو اگر یہ feed بھی آپ کم یا زیادہ دیتے ہیں تو اس سے بھی program کی جو ہے وہ duration میں فرق آتا ہے definitely اگر آپ یہاں پر feed زیادہ دیتے ہیں تو time آپ کا کم ہو جاتا ہے جلدی سے speed سے وہ کام کر دے گا اچھا اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیونکہ یہ دیکھیں کہ can cycle کا code ہے نا تو اگر آپ یہاں پر g80 use کر لیں گے تو یہ canceling کا code ہوتا ہے can cycle canceling کا code ہوتا ہے کوشش کریں یہ use کر لیں اس کے بعد g00 کے ساتھ x تو آپ کا اسی location پہ ہے x کو ہم نے shareنا بھی نہیں just یہاں پر z کو اس location پہ لے ہیں save 5.0 پہ لے ہیں g00 کے ساتھ اب یہاں پر code active کریں g28 for home reference کے لیے insert آپ کا completely باہر اسی location پہ آ گیا save ہے اب آپ اس کو reference کروائیں گے g28 u 0.0 nw 0.0 end of block m9 for coolant of m5 for spindle stop and m30 for end of program تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ g74 میں ہم نے کتنی جسٹ یہ ٹو لائنز کے اندر چھوٹا سا ایک ڈیٹا بنایا اور ہم نے اس کو complete کر لیا g01 g00 کے ساتھ ہمارا یہ جو ڈیٹا تھا یہ تھوڑا سا length ہی بنتا تھا کیونکہ ہم اس کو ون یا ٹو ملیمیٹر جو ہے وہ depth of cut بھی دیتے تھے اور پھر اس کو retract بھی کرتے تھے تو ہر لائن ہمیں یہاں پر لکھنی پڑتی تھی جبکہ g75 g74 میں کیا ہے کہ جسٹ ہم نے اس کو یہاں پر اس کا ڈیٹا دینا ہے ایکچوال کہ ہم نے ریٹیکشن کتنی رکھنی depth of cut کتنا رکھنا ہے اور ہمارے جو ڈیل کی length ہے وہ کتنی ہے ٹھیک ہے اور کس فیڈ ریٹ کے ساتھ کام کرنا ہے جسٹ اس کے بعد یہ جسٹ ٹو لائنز کے اندر یہ آپ کا سارا جو ڈیٹا بن جاتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور اگر میری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی تو میرے اس چینل کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ